بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیر سٹوڈنٹس ویلکم ٹو مائی چینل روح رحمان اوفیشل ڈیر سٹوڈنٹس آج کا جو ہمارا ٹاپک ہوگا وہ سائیکالوجی کے بارے میں ہے ایک سائیکالوجیکل ٹاپک ہے ہمارا ٹاپک میموری کے بارے میں ہوگا ٹھیک ہے اس ٹاپک میں ہم جانے سے پہلے میں نے سینسیشن موٹیویشن پرسپشن ایموشن اور لرننگ پر ویڈیو بنائی ہے ساتھ ساتھ میں اس کو بھی دیکھ لیجئے اور آج ہمارا ٹاپک میموری ہے ٹھیک ہے میموری پہ ہے ہم میموری کا ڈیفینیشن پڑھیں گے ایمپورٹنس پڑھیں گے پروسس آب میموری پڑھیں گے اس میں ری ٹرائیول ہے سٹوریج ہے انکوڈنگ ہے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد ہم سٹیجز آب میموری پڑھیں گے یہ میموری کے سنسیری میموری شورٹ ٹرم لانگ ٹرم ٹھیک ہے پھر ہم ٹائپس آب میموری پڑھیں گے جس میں لانگ ٹرم مطلب لانگ ٹرم کے کچھ کائنز ہے ڈیکلیریٹیو ہے سیمنٹک ہے نن ڈیکلیریٹیو ہے ایکسپلیسٹ ہے ایمپلیسٹ ہے دیگر جتنے بھی ہیں ان سب کو ہم پڑھیں گے تو چلو شروع کرتے ہیں دیفینیشن سے سب سے پہلے اس کا دیفینیشن ہے میموری is the ability کو کوئی بھی جب لیتا ہے سٹور کرتا ہے اور بعد میں سٹور کرنے کے بعد اس کو بعد میں ریکال کرتا ہے واپس جب وہ اپنے آپ کو یاد دلاتا ہے اس کو ہم میموری کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ میموری کا دیفینیشن ہے اور دوسرا دیفینیشن ہے میموری is the mental capacity یعنی ایک ایک mental capacity to store جو سٹور کرتا ہے ریکال واپس یاد دلاتا ہے اور ریکنائز یا ریکنائز کرتا ہے پہچانتا ہے the events واقعات کو that were previously experienced جو ہم نے پچھلے جتنے بھی واقعات ہیں جو ہمارے تجربے سے گزر چکے یا ہم تجربہ کر چکے ہیں ان واقعات کو تو سٹور کرنا ریکال کرنا اور واپس یاد دلانا اس کو میموری کہتے ہیں اب importance of میموری کیا ہے ٹھیک ہے importance of میموری میں کیا کیا آتا ہے ٹھیک ہے without میموری we could not do anything ہم میموری کے ماں سے ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے ہماری جو میموری ہے وہ ہماری پرسنل ہسٹری کی کیا تھی لائبریری ہوتی ہے کہ ہماری جو پرسنل ہسٹی ہماری جو کسی بھی کی بائیوگراپی اس میں آ سکتے مطلب اس کی جتنے بھی ایوینٹ سے اس میں آ سکتے ایک پرسنل ہسٹری ہے ٹھیک ہے لائبریری پرسنل ہسٹری میموری لیبلز اس to do something and form a living record of what we have heard read and experienced over the period of our lives یعنی میموری ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہم نے زندگی میں کتنے چیزوں کو ہیر کیا ہے سنا ہے پڑھا ہے اس کو کتنے چیزوں کو ہم نے experience کیا ہے ٹھیک ہے simply nothing is possible without میموری یعنی کہ کچھ بھی میموری کے ماں سے واپ possible بھی نہیں ہے ٹھیک ہے اس کو ہم میموری کے importance پہ ڈالیں گے اس کے بعد بارے پاس process of memory zimbardo atkinson and hill guard 1987 یہ کنوں ہیں explains that memory required three mental process that are encoding storage and retrieval انہوں نے کہا کہ میموری کے لیے تین چیزوں کی ضرورت ہے جو کہ encoding ہے storage کیا ہے storage کیا ہے اور retrieval کیا ہے encoding to deposit something into memory is called encoding to deposit something کسی بھی چیز کو بہت آسان definition ہے کسی بھی چیز کو میموری میں deposit کرنا جمع کرنا اس کو ہم encoding کہتے ہیں it involves an inquiring information acquiring information and deputing it in the mind ایک کس چیز پہ اجتبیل ہوتا ہے information کو acquire کر لینا حاصل کرنا اور اس کو repeat کرنا دماغ میں صحیح attention کیا ہے اب ان میں سے خود تین چیز ایک attention ہے it is the process in which we organize the raw material from journal دو چیزے ہوتے ایک ہوتے specific materials ایک ہوتے جرنل جرنل جو ہم ان کو سپیسپک کرا دیتے تو وہ سپیسپک بن جاتے مطلب جنرل وہ ہوتے جو جو ہم سارا دن دیکھتے سپیسپک ہوتے ہم کسی سپیسپک شخص کے ساتھ ملتے پہلے ہم کچھ information لیتے even from the huge amount بہت سے information سے and then we must identify اور پھر ہم اس کی وضاعت جو جنرل اور سپیسپک کو ہم کیا کرتے ان کو جب ہم organize کرتے ہے تو اس کو کیا کرتے attention کرتے ہیں ٹھیک attention کہتے ہیں from general to the specific automatic process of encoding is so rapid یہ بہت تیز ہے rapid کا مطلب پہ تیز ہے process of encoding بہت تیز ہے and automatic اور automatic بھی ہے that we remain unaware of it یہ خود بخود ہوتا ہے ہم اس سے unaware ہوتے ہیں ہم بخبر ہوتے ہیں ہمیں خبر نہیں چلتے the required information should be put and should be coded so that it can communicate to the brain accept and use it یہ جو ہمارے پاس information ہوتی ہے required information جو ضرورت ہوتی ہے اس کو پہلے coded form میں یہ چینج کرتا ہے coded form اس وجہ سے چینج کرتا ہے کہ brain کے code جو ہے brain کے language جو اس کے ساتھ رابطہ پیدا کر سکے اور وہ accept کرے تو آگے کام چلے گا اگر اس کو brain اس کو accept نہیں کر رہے تو brain body کو پھر order نہیں دیتا تو پہلے coded form میموری سسٹم میں سنسری information is put into various memory codes جو سنسری information ہے ہم اس کو مختلف میموری codes میں رکھتے ہے جو کہ ایک دماغی mental representation ہے یعنی دماغ اس کو کس طرح پرسیو کر لیتا ہے ایک سٹیمولائی تو پیسی سٹیمولائی محاصل کر لیتی پھر اس کو mentally ہم کس طرح change کرتے جب code میں change ہوتا ہے تو وہ پھر دماغ کے پاس جاتا ہے اس میں چھ کسی بھی چیز کا جنرل میننگ بتانا اس کو ہم سی مین ٹھ کوٹس کہتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس ہے storage دوسرا encoding تو ہو گیا encoding میں سے ہم نے کوٹس پڑے ہم نے یہ automatic ہے یہ پڑھا ٹھیک ہے اب ہم آتے ہے storage کی طرف ایک اور چیز رہ گیا ان کوڑنگ میں سے automatic سٹوریج تو ہو گیا اب سٹوریج سے کوئی بھی انفارمیشن واپس اٹھانا ریٹین کرنا جب آپ نے رکھا ہوئے اس کو واپس اٹھانا اس کو ہم ریٹ ٹائبل کہتے ہیں واپس اس کو کانشیس میں لانا اس کو ہم کیا کہتے ہیں ریٹ ٹائبل کہتے ہیں یہ افرٹلس ہے خود بخود آتا ہے ہم اس بے زیادہ افرٹ نہیں کرتے کبھی کبھی ہو جاتا ہے مگر وہ اتنا نہیں ہے اس وجہ سے یہ اٹھانا دیکھتا ہے یہ تیسرا پروسس ہے یہ سب سے امپورٹنٹ ہے ہم یہ نہیں کہ سکتے کہ کسی بھی شخص نے کوئی بھی چیز ریمیمبر کیا ہے جب تک اس کو وہ یہ کرے گا ٹھیک ہے تو ہاں تو بالکل نہیں کہ سکتے ہیں ابینگویس جو ڈیکلیئٹ اوہ پور سٹیجیس او بھی اسony عید آتا ہے یہ ریٹ ٹائبل کے ریٹ ٹائیزز ہیں فول آار ہے واپس اٹھانا ریکنٹھیکشن اس کو ریکنک 있고رنٹ گٹ کرنا اس کے ریٹ ٹائبل کے وہ ہیں اس کو ریٹری ونکو ان کی فور سٹیجز ہم کہیں گے ٹھیک ہیں ہم نیچے آتے ہیں ایک ٹوپک ایک اپنے پاس دوسرا topic ہے stages of memory سہی ہے stages of memory سائکولوجز کون کون سے ہے سائکولوجز believe there are three stages of memory memory کے تین stages ہے کتنے stages ہیں memory کے 3 stages ہے which are the sensory memory short term ہے long term memory ہے this was the first time suggested by Atkinson and Schiffin in 1968 ان دونوں نے نائنٹین سکسٹی ایٹ میں ان تین سٹیجز آپ میموری کا جو ہے کنسپٹ دیا ٹھیک ہے سنسری میموری سنسری میموری اونلی پریزرف فلیٹنگ ایمپریشن آپ دے سنسری سٹیمولائی یعنی سنسری میموری کس چیز کو سیو کرتا ہے فلیٹنگ ایمپریشن یعنی ایک اچھانک جب آپ کے پاس کوئی بھی ایمپریشن آتا ہے اس کو سیو کرتا ہے فلیٹنگ کا مطلب مطلب ایک جانے والا بہت جلدی جب ہو جاتا ہے تو آپ اس کو کیا کرتے ہیں اس کو سیو کر لیتے ہو آپ کسی چیز کو دیکھتے ہیں وہ داریکٹ جاتا ہے اس کو فلیٹنگ ایمپریشن ساؤنڈ ہے آپ سنتے ہو بس پھر ختم ہو جاتا ہے سمیل اسی طرح ہے وہ ٹیکسچرز اسی طرح ہے ٹھیک ہے اس کو ریکنائز کرنے کے لئے پیچاننے کے لئے برین مست انیلائز اینکمینگ سٹیمولائی یعنی لانگ ٹرم میموری میں جو بھی رکھا ہوا ہے برین دماغ کو چاہیے کہ پہلے اس کے ساتھ انیلائز کریں اس کے ساتھ دیکھیں پھر اس کے بعد برین اس کو ریکنائز کرے گا اس سے پہلے وہ ریکنائز نہیں کر سکتا میموریز ہیلڈ ان دی سنسری ریجسٹر اور فلیٹنگ سنسری ریجسٹر میں یعنی سنسری میموری میں جو ہم میموریز رکھتے وہ فلیٹنگ کے بہت جلد غائب ہو جاتے ہیں مگر اس وقت تک یہ رہتے ہیں جب تک آپ کسی بھی سٹیمولیز کو ارگنائز ریکنائز نہیں کرتے ہو کہ یہ کون سا ہے اب اگر آپ موٹر سائیکل دیکھتے ہو یہ آپ کے سامنے تو موٹر سائیکل ہے مگر آپ اس کو تب تک آپ کیا کر سکتے ہو آپ اس کو ایڈنٹیفائی نہیں کر سکتے ہو جب تک آپ کا آپ لانگ ٹرم میموری کے ساتھ رابطہ نہ کرو جب آپ رابطہ کرو گے پھر وہ آپ کو بتائے گا کہ یہ موٹر سائیکل ہے پھر آپ کا سنسری میموری کام کرے گا کہ یہ موٹر سائیکل ہے اب نیچے ہم آئیں گے جورج سپرلنگ رپورٹیڈ نان آئیٹمز کود بی ریکارڈ اٹ ونس یعنی یک دم ہم کتنے آئیٹمز کو ایک سوال ہے نا ہم کتنے آئیٹمز کو ریکارڈ کر سکتے ہیں نائن آئیٹمز کو ان میں سے کچھ کہتے ہیں کہ چار آئیٹمز بھی ہم واپس ریکارڈ کر سکتے ہیں اچھا ایک تو ہو گیا سنسری میموری دوسرے نمبر پہ ہمارے پاس ہے شورٹ ٹھرم میموری شورٹ ٹھرم میموری کون سی میموری ہے شورٹ ٹھرم میموری is an intermediate process between the sensory میموری and the long term میموری long term میموری اور شورٹ اور سنسری میموری کے درمیان ایک بہت اچانک ایک تیز پروسس ہے ٹھیک ہے کارپینٹر اند جس 1989 describe that the material transferred from سنسری to اسٹیم یعنی sensory سے shorter memory can be conscious یعنی ہم جب sensory سے shorter memory میں وہ information کو بیچتے ہیں تو وہ اس کو conscious مطلب ہمیں conscious ضرور ہنا چاہیے shorter memory is also called the working memory اس کو ہم working memory بھی کہتے ہیں When information is encoded in STM جب ہم information کو STM میں یعنی shorter memory میں encode کرتے ہیں It is represented by several codes یہ مختلف codes اس کو کیا کرتے ہیں اس کو represent کرتے ہیں that may be acoustic جس میں میں نے بتایا acoustic sound کے codes visual دیکھنے والے codes اور semantic codes اس میں موجود ہیں تو جب ہم یہاں پہ information کو کیا کرتے ہیں shorter memory میں رکھتے ہیں تو اس کو کون represent کرتا ہے اس کو acoustic visual اور semantic codes represent کرتا ہے storage capacity of shorter memory shorter memory کی storage capacity کتنی ہے is called memory span shorter memory کی جو storage capacity ہے اس کو ہم memory span بھی کہتے ہیں the average duration may be 20 seconds یہ 20 seconds اس کی کیا ہے storage جو ہماری storage duration ہے وہ 20 seconds ہے long term memory long term memory is the storehouse of all the experienced events اب ہم آتے long term memory پہ کہ long term memory کیا ہے ہم اس کو پڑھتے ہیں long term memory is the storehouse of all the experienced events یعنی تمام جو ہم نے experience کیا ہے ان events کا ایک store ہے یعنی پچھلے جتنے بھی گزرے ہوئے عدوار ہیں جتنے بھی events ہیں ان کا ایک store ہے information, emotion, skill, words, categories, rules and judgment یعنی ان تمام چیزوں کا information کا, emotion کا, skill کا, words کا, categories کا جتنے بھی چیزیں ان سب کا کیا ان سٹب کا storehouse long term memory ہے long term memory constitutes a person's total knowledge of the world and of the self ایک شخص کے ساتھ جتنا بھی knowledge ہے اور وہ دنیا کے بارے میں جتنا بھی knowledge رکھتا ہے اس کو long term memory اس کو چاہ کرتا ہے اس کو اپنے پاس رکھتا ہے material stored in the LTM long term memory help us to recognize the incoming stimuli آپ جب کسی بھی چیز کو touch کرتے ہو اس کو incoming stimuli یعنی آنے والا ایک ہم اس کو stimuli کے تھے اس کو یعنی جتنے بھی materials stored in the LTM long term memory میں جتنے بھی ہم نے materials رکھے ہوئے ہیں یہ ہمیں کس چیز کو پہچاننے میں مدد دیتی ہے incoming stimuli آنے والا ایک stimuli ٹھیک ہے اس میں مدد دیتا ہے it helps us to solve new problems نئے مسائل کو حل کرنا make new decisions نئے decisions لینا and do something new اور کچھ نیا کرنا that we had never experienced جن کو ہم نے ابھی تک experience دے کر کیا ہے ان میں سے long term memory ہماری مدد کرتی ہے it encodes the general than specific یعنی یہ specific چیزوں کو نہیں بلکہ general چیزوں کو کیا کرتا ہے general چیزوں کو encode کرتا ہے ٹھیک ہے even it seems automatic یہ بھی automatic جیسا ٹھیک ہے ہمیں لگتا ہے the storage of the long term memory long term memory کا جو storage ہے is extremely large بہت بڑا ہے even it is impossible to measure my year یعنی اس کا جو storage ہے بہت بڑا ہے ٹھیک ہے اس کو my year نہیں کر سکتے no one is able to learn anything new کوئی بھی نیا چیز تب تک نہیں سکے گا because there is much information present in his mind before اس کے mind میں پہلے سے بہت زیادہ information ٹھیک ہے یہ ایک quote ہے ویسا psychologist believe that that the information stored in the long term memory is never lost psychologist کا یہ خیال ہے کہ long term memory میں ہم جو information رکھتے ہیں اس کو کبھی بھی lost نہیں ہوتا it will be lost provided that an appropriate location is lost یہ دیکھو long term memory میں اپنے registers ہیں وہ ہر information کو ہر register اپنے مطابق رکھتا ہے تو یہ تب last ہوگا جب وہ اپنے location کو lost کرے گا ٹھیک ہے there are some type